بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکشن 55 آج سپیسیفک ریلیف ایکٹ پڑھیں گے مینڈیٹری انجنکشن اب مینڈیٹری انجنکشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک ورڈ سمجھنا ہوگا انڈو یعنی کسی بھی بندے کو اس سیچیشن میں لانا جس سیچیشن میں وہ پہلے تھا دیفینیشن پڑھتے ہیں when to prevent the breach of an obligation it is necessary to compel the performance of certain acts which the court is capable of enforcing the court جب کسی کے رائٹ کو بریچ ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہو کہ certain acts perform کیے جائیں اور وہ ایکٹ انفورس ہونے کے capable ہوں تو court اپنی ڈسکریشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس رائٹ کو بریچ ہونے سے بچانے کے لیے انجنکشن گرانٹ کر دے گی اور وہ ضروری ایکٹ کو انفورس کرے گی اب اس کو ہم ایک example سے سمجھتے ہیں مثال کے طور پر جیسے ہم نے section 54 میں پڑھا تھا کہ ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کی disease public کرنے کی دھمکی دیتا ہے پیشنٹ کو اور اس سے illegal demand کرتا ہے پیسوں کی کہ مجھے پیسے دو ورنہ میں آپ کو آپ کی بیماری کے بارے میں آپ کے relatives کو بتا دوں گا تو وہاں پر وہ پیشنٹ section 54 کے تحت انجنکشن لے سکتا ہے انجنکشن کے لیے سو کر سکتا ہے تو کوٹ اس ڈاکٹر کو پرپیکچولی انجنکشن گرانٹ کر دے گی کہ اس کی بیماری کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤ اب یہ تو ہو گیا section 54 اب section 55 یعنی mandatory انجنکشن کے تحت کوٹ اس کو ضروری ایکٹس کرنے کے لیے انفورس کرے گی یعنی اس کو کہے گی کہ جو بھی آپ کے پاس اس کے خلاف اس کی بیماری کے ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ ڈاکیومنٹس دسٹرائے کرو یا کوٹ میں سبمیٹ کروا ہو یا اس بندے کو واپس کر دو یعنی section 54 کے تحت اس کو انجنکشن کیا گیا کہ اس کی بیماری کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤ اور section 55 mandatory انجنکشن کے تحت اس کو specifically enforce کیا گیا کوئی certain ایکٹ کرنے کے لیے certain ایکٹ کونسا کہ جو آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں اس کے وہ آپ اس کو واپس لوٹا دو یہ ہو گئی mandatory انجنکشن اب جیسے میں نے آپ کو ورڈ بتایا تھا انڈو یعنی اس بندے کو اسی situation میں لاؤ جیسے وہ پہلے تھا اسی طرح دوسرا مثال ہے کہ اے ایک وکیل ہے اور اس کے پاس کچھ پیپرز ہیں اس کے کلائنٹ کے اور وہ وکیل اپنے کلائنٹ کو threaten کرتا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میں آپ کے یہ جو پیپرز ہیں یہ public کر دوں گا یا کسی stranger کو بھیج دوں گا یا پھر اس وکیل کے پاس اس کے ویڈیوز ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں شیئر کر دوں گا اور illegal demand کرتا ہے پیسوں کی تو وہاں پر وہ کلائنٹ section 54 کے تحت perpetual injunction کے لئے سو کر سکتا ہے اور court اس کو perpetually injunction grant کر دے گی کہ اس کے ویڈیوز شیئر نہ کرو یا پھر اس کے جو documents ہیں وہ شیئر نہ کرو اب section 54 کے تحت وہ اس کو injunction grant کر دے گی اور section 55 کے تحت اس کو requisity act specifically enforce کرو یعنی جو ایٹس ضروری ہیں کرنے وہ اس کے لئے اس کو enforce کرے گی یعنی اس کو کہے گی کہ جو بھی آپ کے پاس ویڈیوز ہیں یا documents ہیں وہ یا تو destroy کر دو یا court میں submit کرو یا پھر اس اپنے client کو واپس دے دو یعنی endo یعنی اس کو اپنی situation میں لاؤ جیسے وہ پہلے تھا اب یہ تو پرانے examples تھے اب اس میں ایک نئے example دیا گیا ہے جس میں کہہ رہا ہے کہ اے اپنا گھر بنا رہا ہے بی کے گھر کے سامنے اب اے اس طرح اپنا گھر بنا رہا ہے اور اتنا اوچھا وہ اس کے گھر کے سامنے اپنا گھر بنا رہا ہے کہ بی کے گھر میں light بھی نہیں آ رہی اور air بھی نہیں آ رہی جو کہ بی کا right ہے under limitation act 1908 تو بی court میں جا کے اے کے خلاف injunction حاصل کر سکتا ہے کہ اسے روکو کہ further یہ building اوپر نہ کریں کیونکہ میرے گھر میں air اور light نہیں آ رہی جو کہ میرا right ہے court اس کو perpetual injunction grant کر دے گی یعنی اے کو رکے گی کہ آپ further اس building کو اچھا نہ کرو کیونکہ اس کے right wallet ہو رہا ہے اس کے پاس air اور light نہیں جا رہی اور اے کو اس بات پہ بھی enforce کرے گی کہ آپ نے جتنی اچھی کی ہے building اتنی اچھائی تک بی کے پاس air اور light نہیں آ رہی تو اوپر والا floor آپ ختم کر دو تو اس بات پہ بھی اے کو court enforce کرے گی یعنی ایک تو injunction grant کرے گی کہ آپ further اوپر نہ جاؤ اور دوسرا کہے گی جو آپ نے floor بنایا ہے اس floor کی وجہ سے بی کے پاس ہوا اور light نہیں آ رہی تو یہ floor بھی آپ ختم کر دو یعنی یہ mandatory injunction ہے یعنی اس کو کوئی requisity act کرنے پر enforce کرے گی یہاں پر بھی وہ یہ word آ گیا undo یعنی اس کو بی کو اس situation میں لاؤ جس situation میں وہ پہلے تھا یعنی جیسے اس کے بعد پہلے ہوا اور light آ رہی تھی اس طرح آئے جو کہ اس کا right ہے تو یہ تھی ہماری mandatory injunction جہاں پر کسی کی obligation کو breach ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہو کہ اس بندے سے کوئی certain act perform کیا جائے اور وہ act perform ہونے کے قابل بھی ہو کوئی ایسا act نہ ہو جو perform ہی نہ ہو سکے جیسے مثال کے طور پر اے building بنا رہا ہے اور بی اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بنا رہا ہے اور وہ coat نہیں جا رہا اور building پانچ floor بن گئی اور اس کے بعد بھی coat جا رہا ہے تو وہاں پر coat اس building کو ختم نہیں کرے گی کیونکہ اے کا وہاں پر اشاہ خاصا خرچہ آ گیا اور بی کو کہے گی وائلٹ ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کو آنا چاہیے تھا اب آپ کیوں آئے تو یہ تھا ہمارا mandatory injunction اسی طرح اگر میں آپ کو وہ painting والا مثال دوں مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک مہنگی painting ہے اور وہ painter مر چکا ہے جو مشہور painter تھا جس نے painting کی اب میں آپ کو دھمکی دیتا ہوں کہ یہ painting میں آپ کی چوری کروں گا یا میں وہ painting چوری کر چکا ہوں ایک تو آپ injunction لے سکتے ہو کہ یہ چوری نہ کرے لیکن اگر already میرے position میں وہ painting ہے تو آپ mandatory injunction لے سکتے ہو کہ یہ painting مجھے واپس کرے یا پھر اگر آپ کے پاس کسی کی recording ہیں یا کسی کی ویڈیوز ہیں یا کسی کی تصویریں ہیں اور آپ کسی کو دھمکی دے رہے ہو کہ میں یہ share کر دوں گا اتنے پیسے دو تو وہ بندہ آپ کے خلاف پر perpetual injunction ایک تو لے گا کہ آپ ایسا کام نہ کرو یعنی court آپ کو حکم دے گی not to do this act اور اس کے ساتھ mandatory injunction بھی grant کر دے گی کہ جو بھی آپ کے پاس اس کی تصویریں ہیں وہ آپ destroy کر دو mandatory injunction یعنی جو ضروری ایکٹ ہے وہ کرنے کے لیے court enforce کرے گی اگر آپ کو specific relief act کے notes چاہیے تو description میں دی گئے link پہ click کر کے آپ specific relief act کے notes download کر سکتے ہو پھر آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک موج گئے ہو تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اپنے لاک students کے ساتھ اور comment لازمی کریں خوش بھی لکھ دیں اپنے city کا نام لکھ دیں کہاں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ختم اگر آپ کو لاک کے regarding کسی بھی topic کی ویڈیو چاہیے تو وہ topic لکھ کے ساتھ میں list p لکھ کے search کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے میرے ویڈیوز مل جائیں گی جس سے آپ اپنا easily concept clear کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ میرے چینل کی playlist میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہر subject کی الگ سے playlist مل جائے گی جہاں پر اس subject کے سارے ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو